جس ملک میں انصاف نہ ہو قانون نہ ہو تو پھر اس ملک میں قانون توڑنے سے کوئی شخص نہیں ڈڑتا اور یہاں پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہے ہیں کہ قانون پر عمل درامت کرانے والے خود اس قانون کو توڑ رہے ہیں یہ ویڈیو اسلام آباد کی جہاں پر ایک بے گناہ شیری کوئن پولیس والوں نے کڑا کیا ہے اور نہ جانے کس جرم کے پاداش میں اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں آپ یہ ویڈیو پہلے ملاحظہ کیجئے اسلام علیکم ترجم یہ میں کڑا ہوں جی ادھر چھپیس نمبر پہ تھی یہ میری مورسیکل ہے نمبر پلیٹ لگا ہوا ہے یہ میں یہاں پہ انتظار کر رہا تھا اور یہ بھائی ہے اور یہ بھائی ہے یہ دونوں پولیس آلے ہیں ان بھائیوں نے اس میں جا کے انہوں نے 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 ان اس گفتگو کو سننے کے بعد بندہ کیا بیان کرے آپ نے سب کچھ خود سن لیا یعنی اس شخص کو پکڑا ہوئے جس کے پاس موٹر سائیکل ہے موٹر سائیکل کا نمبر پلٹ سک پچھ لگا ہوئے اس کے باوجود پولیس والے شاید اس کو تنگ کر رہے ہوں گے یا اس سے پیسے مانگ رہے ہوں گے اور انہوں نے اپنے ایک اوپر سے آفیسر کو ٹیلی فون کیا اور وہ اس بندے کو دمکی دے رہے ہیں اور اس کو گندی گندی گالیا ٹیلی فون پر دے رہے ہیں اب آپ خود اندازہ لگا لے کہ ان پولیس والوں کو آخر کس نے یہ لائسنس دیا ہے کہ آپ عوام کے ساتھ یہ ظلم کرے یا زیادتی کرے جانے یہ لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ وردی جو انہوں نے پینی نہیں ہے یہ بھی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے آئی ہے اور یہ وردی عوام نے ان کو بدماشی کرنے کے لیے نہیں پینائی ہے بلکہ قانون پر عمل درامت کرانے کے لیے ان کو پینائی ہوئی ہے مگر یہ اس وردی کا نجائز استعمال کرتے ہیں اور عوام کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ جیسے کوئی ان کے غلام ہو سوالے سے اپنی رائے ضرور دیجئے اور اس ویڈیو کا میکسیمم لائک اور شیئر کرے تاکہ یہ دونوں پولیس والے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں انشاء رینکس کی لوگ میں دوبارہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں